پنجاب اسیمبلی میں سینٹ کے لیے انتخابہ ٹیکنو کریٹ کی نشست پر محمد اورنگزیب اور مصدق ملک مونتخے محمد اورنگزیب نے ایک سو اٹھائیس اور مصدق ملک نے ایک سو اکیس ووٹ حاصل کیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک سو چھے ووٹ ملے خلیر تاہیر سندو بھی سینٹر بن گئے خواتین اور اقلیتوں کے نشست پر مسلم دیکھ نون کامیاب انوشہ رحمان ایک سو پتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئی بشرا انجم نے ایک سو تئیس ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی سنی اتحاد کانسل کی سنم جاوید کو ایک سو دو ووٹ ملے چھے ووٹ مسترد ہوئے پنجاب کے اخراجات میں ہوشوبہ اضافہ آئندہ مالی سال اخراجات میں ایک حرب ستر ارب کا اضافہ متوقع ہے محصولات کے حدف بڑھانے سے عوام پر براہ راست بوچ پڑے گا مالی سال دوہزار تئیس و چوبیس میں جاری اخراجات بیس خرب چوہتر ارب روپے رہے حکومت کا لاہور کے لیے اکیس ارب روپے کا پیکش راوی زون کو پانچ ارب چوبیس کروڑ روپے کا فنڈ دیا جائے گا داتا ٹاؤن ایک ارب ننانوے کروڑ واغا زون کے لیے دو ارب انتالیس کروڑ کا بجٹ ملے گا سمنہ باد چھاسی کروڑ نشتر زون کو تین ارب چوالیس کروڑ شالیمار زون کو دو ارب ملیں گے کاسی اور فراہمیاب نئی مشنری خریدنے کے لیے آٹھ ارب کی اکیس کی موقعی منظوری دو ارب سے خیابانے فردوسی کے سیویل سسٹم کی تبدیلی کے منظوری دے دی گئی وزیراعلا نے پانچ ارب کی مشنری خریدنے کی منظوری دے دی آوٹ فال روڈ گلشن راوی کی سکیمیں شامل ہیں پانی کے زیاہ پر ستائیس لاکھ ستاسی ہزار شہریوں کے چالان واسا لاہور نے مارچ دوہزار چوبیس کی ریپورٹ پیش کر دی سب سے زیادہ اکیاسی چلان علامہ اقبال ٹاؤن میں کیے کم چلان کرنے والے ٹاؤنز پر ایم ڈی واسا نے برہمی کا اظہار کیا ایکشن میں مزید تیزی لانے کی ہدایات جاری کی بجلی چوری کے صدیباب کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ چھے سو سے زائد سپیشل پولیس فورسز ٹیم میں مہم کا حصہ ہوں گی وزیراعلا مریم نواز کے زیرے صدارت اجراس ٹاسک فورس میں پولیس مجسٹریٹ انٹیلیجنس ریکووری کے افسران شامل ہوں گی ادھر وفاقی حکومت کا سرکاری کے بعد سندری اور کمرشل سیکٹر میں آور بیلنگ کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ایف آئی اے پرائیویٹ سیکٹر میں کونیکشنز چیک کرنے کا آغاز کرے گی ایل ڈی اے میں افسران اور ملازمین کے ملی بھغت بھاری ریکووری کاغذوں تک محدود ہونے کا انکشاہ آف افسران چالان جاری کر کے ریکووری کرنا بھول گئے ڈی جی ایل ڈی اے ریکووری نہ ہونے پر افسران پر برہم ڈی جی کے نور اپ سے زائد زریل دوار ریکووری فوری کرنے کے ہدایت کی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولیاں طلب 51 فیصد شیرز نجی تحویل میں دیے جائیں گے 49 فیصد شیرز حکومت کی ملکیت ہوں گے نجکاری سے قبل پی آئی اے کے تمام نقصانات اور کرزاجات ہولڈنگ کمپنی کو منتقل حکومت پی آئی اے کا صرف ہوابازی کا شعبہ نیجی تحفیل میں دینے کی خواہش مند پنجاب میں کچھی کلاس کو ارلی چائلڈ ایڈوکیشن روم کا درچہ مل گیا پرائمری کلاسیز میں داخلہ کچھی کی بجائے ای سی ای رومز میں کیا جائے گا اساتزہ کے تبادلوں سے پابندی گرمی کی چھٹیوں میں اٹھائی جائے گی سکول ایڈوکیشن کا ساتھ مائے تک اساتزہ کے قوائف میں درستگی کا حکم محکمہ ایکسائز بقایا جواد کے وصولی کے لیے ان ایکشن ڈی جی ایکسائز کا تمام ڈائریکٹرز کو وصولیوں کے لیے اگرامات کا حکم ستائیس ارب کے بقایا جواد ڈیفارٹرز سے وصول کرنے کے لیے مراسلہ چند روز قبل سیٹی فورٹی ٹو نے ڈیفارٹرز کی نشان دہی کی تھی ریلوے ٹریکس کی حالت ابتر ڈیرہ گجرا غازی آباد خیبر کالو نے جلو کے پرانے ریلوے ٹریکس تباہ پرانی بوگیاں مالگاڑے کے ڈبے موجود زنگ آلود لوہا نشے کیادی افراد کے ہتے چڑھنے لگا نیلم بلوگ ایکوالٹون میں نسپ وارٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فال نل کے غائب ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی گندگی کے امبار ڈیویس روڈ کا وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے خراب ہے ریہائشوں کو پانی سیسی بنیادی سہولیت کے لیے مشکلات کا سامنا عوامی رکشہ یونین کا نگہبان رمضان پیکش ناملنے پر احتجاج احتجاجی مظاہرہ استنبول چوک میں کیا گیا حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر عید قریب آتے ہی تجاوزات مافیا بھی متحرک شہر کی چھوٹی بڑی مارکٹس میں ٹھیلے سچ گئے اچھرا چوک یتیم خانہ دھرم پورا بازار میں تجاوزات رونگ پارکنگ بھی ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے لگیں انتظامیاں خاموش تماشائی بن گئی برکی روڈ کے ایک گھر میں خوفناک آگ خاتون سمیں دو افراج حلس کر جا بھاکریس کیو اہلکاروں نے شولے بجائے آہ کب اور کیسے لگی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور آفیا حیدر کابی نوٹیس کہاں متعلقہ اداری آتش زدکی کے واقعہ کی ہر پہلو سے چھان بین کرے نشتر کالون سے محمد عباس کی پینتیس لاکھ مالیت کی بس چوری ملزم اطراف کا جائزہ لینے کے بعد بس میں سوار ہوا بس ٹارٹ کی اور لے کر چلتا بنا سی ٹی فورٹی ٹو نے وعدات کی سی سی ٹی وی فورٹیج حاصل کر لی پولیس کو ملزم کی تلاش لاہور بورٹ کے تحت نمی کے امتحانات پرائیویٹ عملہ فارغ کرنے کے بعد بورٹ کے لیے مشکلات سرکاری اساتذہ کی تائیناتی سے سکول خالی ہو گئے رات دے بورٹ عملے کی سرکاری اساتذہ کو کالز خواتین اساتذہ کی بھی دور دراز امتحانی سینٹرز میں ڈیوٹیاں لگا دیں نیودر کمیچر لاہور محمد علی رنڈاوہ کا ایم می او کالیج امتحان مرکز کا دورہ عملے کی حاضری کو چیک کیا کہا کسی امتحان مرکز میں پرائیویٹ نگراہ مقرر نہیں ہو سکتا سرکاری رہائش گاہیں کرائے پر دینے والے ریلوے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وضاحت ریلوے کی جانب سے سپیشل ٹیم تشکیل ٹیم ریلوے پولیس کے ہمراہ گھروں کوارٹرز کو ڈور ٹو ڈور چیک کرے گی سی ای او ریلوے سمیں تمام شبہ جاتی سربراہان کے نام راستہ جاری پوڈ آتھارٹی کا صدر میں جالی کاربونیٹیڈ رنگز یونٹ پر چھاپا جالی کولڈ رنگز تیار کرنے والے دو سپرائر گرفتار یونٹ اکھار دیا گیا پانچ ہزار لیٹر جالی رنگز کیمیکلز کھلے رنگ چینی اور فلیورز تلف مقدمہ درج معروف برینڈز کے جالی لیبل لگی بوت نے برامت ہونے پر کاربائی آن چودری کی کامیابی کے خلاف درخواست خارج کرنے کا معاملہ سلمان اکرم راجہ کے درخواست قابل سمات ہونے سے متعلق اتراز پر فیصلہ محفوظ آپ الیکشن ٹربیونل کیوں نہیں گئے جسٹس علی باکر نجفی کا مقالمہ وکیل بولے الیکشن کمیشن کو آفیس ٹربیونل کے دارہ اختیار میں نہیں آتا عدویات کے قیمتوں کا اختیار فارماسیوٹیکل کمپنیز کو دینے کے خلاف فیصلہ محفوظ وفاقی حکومت کے جانب سے ڈیپٹیٹ آرنین جنرل اسد بازوہ نے درخواست کی مخالفت کی جسٹس شاہد کریم نے شہری محمد اسلم آشیق کی درخواست پر سمات کی لیاقت آباد میں ڈکیتی کے دوران گیارہ سالہ لڑکے کا قتل کیس جرم ثابت ہونے پر ملزم عبدالقیوم طیب اور سلمان کو سزائے موت مجرمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا ایڈیشنل سیشن جج امرین قریشی نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا بتیس کروڑ کا سونا چوری ہونے کا معاملہ کی ایف مدینہ گورڈ لیبورٹری کے مالکان کا سیشن کوٹ سے رجوع مالکان عارف امران عمر اور زفر عدالت میں پیش ایڈیشنل سیشن جج شمائلہ یاقوب نے ایس پی سی آئیے سیوہ لائن سے سترہ اپریل کو ریپورٹ طلب کر لی زمنی انتخابات کے تیاریاں مسلم نگنون اور آئی پی پی کے امیدوا شیب صدیقی کی خواجہ امران عزیر سے ملاقات پی پی ایک سو انچاس میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال مختلف یونین کونسلز کے سابق وائز شیئرمن بھی موجود تھے صبح وزیر شافح حسین سے پورٹری منیوفیکچرز کے وفت کی ملاقات کبرڈی فیڈریشن اور دیگر وفوت بھی ملے انڈسٹری کی مسائل عوام کے لیے ریلیف پر تبادلہ خیال پنجاب کی چھے ترکیات اسکیموں کے منظوری آٹھ ہرب سے زائد پنجاب کے فنڈز منظور پبلک سیکٹر کے ملازمین کی استداد کار میں اضافے کے لیے دو ارب چھون کروڑ اکیاسی لاکھ منظور صبح ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا اجراس چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈویلیپنٹ بورڈ بریشٹر نبیل احمد آوان نے صدارت کی سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ٹی ایم اے کا اجراس مونسون بارشوں اور فلڈ پلان کے جائزہ لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم میں فانالی کاٹھیا ڈائریکٹر نازیا جبین سمی دیگر آفیسر بھی شریک تھے ایف پی آر حکام کے تاجر تنظیموں سے رابطے اسسٹنٹ کمیشنر سومیرا کی سربراہی میں ٹیم کی چھرامی تاجروں سے ملاقات ٹیکس کی آدائیگی کوشوارے وقت پر جمع کروانے کے فوائد سے آگاہ کیا مہکمہ ایک سائز بھی بقایجات کی وصولی کے لیے انیکشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین کے ملاقات ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مسائل سنیں موقع پر احکامات جاری کی لاہوری جن جیل خانہ جات میں بڑے پیمانے پر ترقیان تیس وارڈر کو ہیڈ وارڈر اور دس لیڈی وارڈر کی لیڈی ہیڈ وارڈر کے ہوتے پترہ کی پانچ ہیڈ وارڈر کو چیخ وارڈر بنا دیا گیا ڈیپیٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس منتظیر مہدی کا چینی کانسلیٹ کا دورہ کانسل جنرل زاؤ شینی سے ملاقات ایس ایس پی اوپریشنز اسمان ایجاز باجوا ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکیورٹی گولام سبتر بٹو بھی موجود سی پیک منصوبوں چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر غور کیا گیا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب کی زیرے صدارت اجرا دس سال کے مقدمات چالانوں کی فالو اپ پروگریس ریپورٹ کا جائزہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن بجلی چوری کے مقدمات کے چالانوں کی تاخیر پر برہم ریلوے پولیس میں ستر افسران اور اہلکاروں کی طرح کی چونتیس اے ایس ایس کو سب انسپیکٹر بنا دیا گیا تین تیس ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس اے کے رینک پر ترقی مل گئی لاہور چودہ اور مغلپورا ورکشاپس کے چھے آفیسرز بھی شامل ڈی جی ایل دی اے تاہیر فاروق سے جی ایس بینک کے وفت کی ملاقات آئی ٹی پیسٹ اسلاحات پر بریفنگ شہری گھر بیٹھے بیلڈنگ پلین کی آن لائن منظوری کروا سکیں گے اجلاس میں بریفنگ پنجاب یونیورسٹی میں دو سونتیس سا سات سا کی کمی الیکشن کمیشن کی پابندی اٹھنے پر بھرتی کا پروسس دوبارہ شروع ہوگا پنجاب یونیورسٹی ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرے گی پروفیسر، اسوسیٹ پروفیسر، اسسسٹن پروفیسر اور لیکچرار بھرتی ہوں گے جنرل ہسپتال کے چاس سو پچاس ملاسمین میں تئیس لاکھ روپے عزازیہ تقسیم گریڈ ایک سے سترہ تک کے ملاسمین کو عزازیہ ملا نرسز اور پیرامیٹکس شامل لاہور اجائب گھر میں سوسے زائد نمونوں کی نمائش افتتاہ ترکیہ کے کونسل جنرل درمش باشتو نے کی روایتی خطاتی پر مجتمع قدیم اور جدید فنفار نمائش کا حصہ مال روڈ الہمرا آٹ گیلری میں بھی نمائش افتتاہ سرکرٹی اطلاع دانیال گیلانی نے کیا ایک سو چاریس پنپارے آویزان کیے گئے آسمان جہانگی گروپ بیجانی سے مقلعہ کے لیے افتار دینر احسن بون نے حفیظ الرحمان چودری نے احتمام کیا صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت ساکیب اکرم گوندل کی شرکت میا فیلز چودری جوار یاکو پیرما سوچشتی بار ملی حسین بھٹی سمی دگر شخصیات شرک ہوئیں سپورٹس بوڈ کے مالی حالات نہ بدلے دوستوں کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین تنفاہوں سے محروم ملازمین کا تنفاہوں کے لیے احتجاج ڈی جی سپورٹس کے معاملہ چند روز میں ہر کروانے کی یقین رہانی نیوزیلینڈ سے سیریز بیس سے اکیس رکنی سکوٹ کی فہرست تیار کپتان باور آزم سے ممکنہ کھلاڑیوں پر سیلیکٹرز کی بات جیت فاس بولر محمد آمیر اور آل راؤنڈر آماد وسیم کا نام بھی فہرست کا حصہ ہاری سرو فخر زمان نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر موسیقی